عام انتخابہ دوہزار چوبیس میں قوم اسمبلی کے حلقہ این نے دو سو دس سانگڑ کا مقمل سرکاری زلط تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ پاکستان پیپلز پالٹی کے سلاہ الدین جنیجو ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو چھانوے ووڑے کا کامیاب قرار پائے ہیں گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سائرہ بانو ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھولانوے ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پہ رہی ہیں ازاد امیدوار منوچہ نے حاصل کیا ہے سات ازار اٹھ سو چونٹیس ہو جماعت اسلامی کے کامران عزیز غوری نے حاصل کیا ہے تین ازار چار سو سات ہو ازاد امیدوار روشن دین جنیجو نے حاصل کیا ہے ایک ازار چار سو چوہتر ہو ازاد امیدوار محمد خان وسان نے حاصل کیا ہے ایک ازار ایک سو بیالیس ہو ازاد امیدوار عابد نے حاصل کیا ہے ایک ازار سات ہو رضا اللہ جن کا تعلق پاکستان مرکدی مسلم لیگ سے تھا انہوں نے حاصل کیا پانچ سو نینان محمد زاکر شیخ جن کا تعلق متحدہ قومی مومنٹس تھا انہوں نے حاصل کیا چار سو پتچاسی ہو آزاد امیدوار عطا محمد نے حاصل کیا تین سو بیانس ہو آزاد امیدوار محمد عیوب نے حاصل کیا دو سو چونسل ہو اور آزاد امیدوار نیاز محمد نے حاصل کیا سو ستائیس ہو اس طرح دوہزار چوبیس میں ہونے والے عام انتخابات میں سانگڑ کے قومی سملی کے حلقہ این اے دو سو دس سے صلاح الدین جنے جو رکنے قومی سملی منتخب ہو گئے ہیں یہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ